در شہر کے ساتھ ساتھ اب امبالا کی گرامین علاقوں میں بھی وکاس کا پیہ تیزی سے دوڑ رہا ہے اس کڑی میں آج امبالا کے ادھو ماجرہ میں ویدھائے قسیم گویل نے لگ بھگ سترے کروڑ روپے کی وکاسی اوجناوں کی گرامینوں کو سوگات دی اس کے تحت گاؤں ادھو ماجرہ سے گاؤں برولی روڈ پر ٹانگری ندی کے پل اور سڑک نرمان کا شیلہ نیاز کیا گیا اس کے ساتھ ہی گاؤں میں بننے والی ایک انہیں سڑک کا شیلہ نیاز بھی ویدھائک اسیم گویل نے کیا اس دوران ویدھائک نے بتایا کہ علاقے کی لوگوں کو پل کے نرمان سے بے حد لاب ملے گا اس پل اور سڑک کے نرمان سے گرامینوں کو دلی ہائیوے پر جانے کے لیے اب شہر یا انہیں آس پاس کے علاقوں سے گھوم کر نہیں جانا پڑے گا ویدھائک نے سوگات کے لیے سی ایم اور ڈیپٹی سی ایم کا آبھار بھی ویکت کیا دیکھاؤں مدو مجرہ سے جو ہمارا ایک پل بڑولی ہو کے اور آس پاس مولانا حلکہ اور امبادا شہر حلکہ کو جوڑتا تھا پر آگے شاہباد تک اس کا اپروچ مطلب جو سڑک کی جائے گی یہاں سے لگ بگ پندرہ کلومیٹر کی دوری پندرہ گاؤں کو کم ہوگی شاہباد جانے میں ایسی آج لگ بگ ساڑھے سوڑا کروٹر بے کی ایک پل کی سوگات اس گرامین انچل کو ملی ہے ویکاس کے نئی راستے کھولیں گے ان گرامینوں کو دلی اور شاہباد کاسیتہ ایکسیس ملے گا ان کو امبادا یا ٹھول سے گھوم کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آدنی مکہ منطری جی منورلال جی اور مکہ منطری دشن چٹالا جی میں کہوں گا کہ فراغ دلی کے ساتھ اس بہت لمبیت مانگ کو اور بڑی مانگ کو جو ہے پورا کیا ہے آج اسی کا ہم نے شیلانیاز کیا ہے اور ایک اندر کی سڑک بہت خستالت میں وہ سڑک تھی گاؤں کی لگوہ 45 لاکھ روپے کی لاغت سے وہ سڑک جو ہے کاؤں کے اندر کی سڑک تھی بڑی پرانی مانگ تھی لیکن ٹیکنیکل کچھ ریزن تھے ڈیل کی پیرڈ پورا نہیں ہوا تھا آج اس کا بھی شیلانیاز ہوا ہے ساڑھے سوڑا کروٹر بے کی لاغت سے پور ہے اندازہ اور پنتاری لاکھ کیوں سڑک ایسے ستران کروٹر بے کی آج جو ہے یہ میں کہوں گا کہ نئے سال کے اوپر جو ہمیں سوگات ملی ہے سرکار کی طرف سے میں گرامینوں کی طرف سے بھی دھنے والا بیدھائک عسیم گویل دوارہ شیلانیاز کی گئی دونوں ہی یوجنائیں گرامینوں کے لیے کافی لابکاری صد ہوگی لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر ان کا ادھاٹن کب ہوتا ہے کیونکہ ہماری دیش میں اکثر شیلانیاز تو دھون دھام سے کیے جاتی ہیں لیکن کام ادھر میں لٹک جاتی ہیں پنجاب کیسی ٹی وی کے لیے امبالا سی کرشن بالی کی رپورٹ موسیقی